بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ محنت سنا مفر نہیں ہے کہیں پہ اگر کوئی کہے نہ کہ کوئی محنت نہیں کر رہا یا وہ بیکار ہے تو بڑی محنت لگتی ہے بیکاری میں بھی ایسے نہیں ہو جاتی خالی محنت کے بغیر انسان کی پیدائش سے لے کر یعنی کہ محد سے لے کر تو لاحد تک انسان محنت سے باہر نہیں ہو سکتا یہ اس کے ساتھ چلتی ہے کچھ لوگ کم محنت کرتے ہیں کچھ لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ محنت کے بغیر جو ہے نہ سلسلہ چلنا شروع ہے پڑھنے سے لے کر کمانے سے لے کر کھانے سے لے کر زندگی گزارنے تک زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ محنت مانگ رہا ہوتا ہے ہم لوگ جب پڑھائی والے دور میں تھے نا جی تو اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ بس یہی محنت بہت ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ کسی طرح سے سولہ جماعت ختم ہو تو بس سمجھ میں آتا ہے کہ یار جان چھٹے ہماری اس محنت سے یہ بڑی محنت کرنے پڑتی ہے اور جب وہ سولہ کر کے ہم اگلی زندگی میں آئے تو پتہ چلاؤ ہو ہو یہ تو ہم بڑے فن ٹائم میں تھے ہمیں تو کوئی کام ہی نہیں کرنا پڑتا تھا صرف ہمیں پڑھائی کرنے پڑتی تھی کام تو اب کرنا پڑتا ہے ہمیں اب ہمیں پیسے کما کے لے کی جانے پڑتا ہے گھر والوں کے لیے پیسے کما کے لے کی جانے پڑتا ہے انسان نہ محنت کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ محنت رکھی ہے کچھ کے ساتھ تھوڑی سی کم محنت رکھی ہے یعنی کہ محنت کم کرتے ہیں ریزلٹ زیادہ مل جاتا ہے یہ بھی جو ہے نا ایک رزق کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ محنت کم کریں اور حلال رزق آپ کو زیادہ آ جائیں تو کہتے ہیں اس کو رزق قریب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے خاص نام ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محنت کم کرتے ہیں محنت کرتے جاتے ہیں اور اس کا ریزلٹ کم آتا ہے ان کے پاس تو وہ لوگ بھی اپنی محنت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں مجھے ایک دفعہ سرکار بارسیف نے کہا کہ دیکھو میں پڑھائی محنت تھوڑا سوڑا میں ہوا کرتا تھا کم محنت کرنے والا میں دماغ سے جو تھا نا وہ مجھے سمجھ میں آتی تھی کہ میں اتنی محنت کروں گا تو اتنا میں ریزلٹ لے لوں گا جتنا ریزلٹ ریکوائیڈ ہے ملہا فرس ڈیو کے قریب یا فرس ڈیو کے اندر اور سٹوڈنٹس جو اچھے ہوتے ہیں ان میں میرا شمار ہو اس کے لیے مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں سیلیکٹیو سٹڈی کروں گا اتنی سی تو میں ان میں شامل ہو جاؤں گا جتنی ریکوائیڈ تھی ہے جتنی میں کر سکتا تھا تو ایک دفعہ نا مجھے میرے والد محترم نے بٹھا لیا اور نے کہا جی بھا سنو این ممکن ہے کہ تمہاری محنت زائع ہو جائے این ممکن ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ محنت کے بغیر تمہیں کچھ حاصل ہو جائے اب یہ سبق میرے لیے کہ میں نے زندگی میں ہو سکتا ہے فوری طور پر اس محنت کا مجھے ریزلٹ نہ ملے میں نے اپنی زندگی میں میرے خیال ہے بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر میں نے کام کیا ہے بہت ساری فیزیبیلٹیز میں نے بنائی ہیں لیکن وہ ساری ورکنگ میں نہیں آسکی ہیں کچھ آئیں زندگی میں کچھ پہ کام ہوا کچھ فلوپ ہوئیں کچھ سکسیسفل ہوئیں زندگی ایسے چلتی جا رہی ہے نئے سے نئے کام میں بھی دیکھتا جاتا ہوں چلتا جاتا ہوں کچھ نہ کچھ روزگار کے لیے معاملات کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں ہر شخص کو کرنی چاہیے رزقہ حلال کما کے کھانا چاہیے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ معاملات ہمارے ساتھ منصوب ہیں محنت کرنے سے پہلے ایک چیز وہ نہ بغور آپ کو نہ غورت سے دیکھ لینی چاہیے کہ یہ محنت کا رخ ہے کدھر آپ محنت کرتے جائیں اور پتہ چلے کہ اس کا انٹ ریزلٹ ٹھیک نہیں ہونا تو اس محنت کا فائدہ چور بڑی محنت کرتا ہے کسی کے گھر فلان کے جانا چپکے سے چوری کر کے لے کے جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے دیر و ڈیر بڑا جگرہ چاہیے اس کے لیے لیکن محنت تو ہے اس میں بھی بہت دیرزاری محنت ہے ابھی محنت کا ریزلٹ کیا ہے اتنی محنت شاید وہ اپنے کسی اصل کام میں کرتا تو وہ اس کو سکسس اور طرح سے ملتی حلال والی مل جاتی لیکن یہ اس نے حرام کے لیے محنت کی انسان جو نا وہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں بھی کوئی ایسے نہیں چلے جاتا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو بڑے غلط کام کرنے پڑتے ہیں ایک تو جنت میں جانے کے لیے محنت ہے نا کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلیں اللہ کی طرف جس کو محنت کرنے کا کہا گیا ہے کہ یہ جو پاتھ اللہ تعالی نے آپ کو بتا دیا ہے سمجھا دیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے اس پاتھ کے اوپر آپ چلیں یہ آسان نہیں ہے وہ جی سارا دفتری رشوت لیتا ہے جی میں کیا کروں میں اکیلہ تو یہاں پہ میں تو مجھے سارے کارٹ کھاتے ہیں کہ تو رشوت نہیں لیتے ہیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سارا دنیا رشوت کھالے میں نہیں کھوں گا یہ بڑا جگرے والا کام ہے کہ نیک نیتی سے نیک عمال کے ساتھ محنت کرنا آپ کو بتا کہ معاشرے میں کہلیں کہ 51% بھی خراب ہے سارے کے سارے گھر معاشرے تو بہت بڑا ایک سیکٹر ہے ہمارے جوڈیشنی کا نظام ہے ایک واقعہ ہے اس واقعے کے دو چیزیں ہیں ایک اس کو ڈیفینڈ کر رہے اور ایک جو ہے نا اس کے خلاف کھڑا ہوئے ایک کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے دوسرا کہتا ہے غلط ہے اب دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ہوگا دونوں تو ٹھیک نہیں نہ ہو سکتے ایک غلط کے لیے محنت کر رہے ہیں ایک صحیح کے لیے محنت کر رہے ہیں محنت دونوں وکیل کر رہے ہیں ان کے پیچھے دونوں کی پارٹیاں کر رہے ہیں لیکن پتہ ہے کہ یہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے جد فیصلہ کر دیتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے وہ پھر آپ اگلی کورٹ میں چلے جاتے ہیں اگلے فیصلے کرنے شروع جاتے ہیں نہیں نہیں ہمیں پسند نہیں ہے ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں ہوا جی تو محنت کا رخ بھی متعین کرنا نا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جہاں کدر رہے ہیں اس دنیا نے کتنی محنتے کی ہیں سائنس نے کی یہ بہت محنت پڑی تیکنالوجی بنائی ہے نئی سے نئی دریافتیں ہو رہی ہیں نئی سے نئی پروڈکٹس بن رہی ہیں اور اس ساری محنت نے بہت سارے عذاب بھی کٹھے کر لی ہیں ایٹم بم بھی اسی محنت کا نتیجہ ہے ہتھیار بھی اسی محنت کا نتیجہ ہے جہاں پہ آپ آسمانوں کی وسطوں کو پیمائش کرتے پھر رہے ہیں چاند کے سفر کرتے جا رہے ہیں مارک جنینس کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں وہاں پہ ہی آپ نے یہ بھی سوچ لیا کہ یہ اس کو تباہ کرنے کا نظام کیسے بنانا ہے وہ بھی محنت کی دم سے آپ نے بنایا ہے تو محنت کا نتیجہ پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں میں ایک دفعہ پرندوں کی دنیا میں اناؤنس ہو گیا کہ جی فلاں پہاڑ کی چھوٹی کے اوپر جو ہے نا وہ پرندوں کی دنیا کا جو گروہ ہے نا وہ موجود ہے آپ پرندے جائیں اس سے جا کے مل لیں سب پرندوں نے بڑھائے ذوق و شوق سے میں سے سنا اور سب نے جو تھا نا لکھو پرندوں نے نا اس پہاڑ کی چھوٹی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا کہتے ہیں سفر کرتے کرتے کچھ پرندے تھک گئے کچھ واپس آ گئے کچھ طوفان کی نظر ہو گئے اور بڑے طویل محنت جد و جہد کے بعد جو تھا نا کچھ پرندے جو تھے نا وہ پہاڑ کی چھوٹی پر پہنچ گئے تو اس گروہ کا نام تھا سی مرغ آواز یہ تھی کہ آپ کا جو گروہ سی مرغ ہے وہ پہاڑ کی چھوٹی پر ہے تو یہ جب پرندے وہاں پہنچے نا تو دیکھا وہاں کوئی پرندے کوئی نہیں کوئی گروہ کوئی نہیں وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ آواز تو بالکل سچی والی تھی یہ آگے ہے کوئی نہیں ہمیں ریسیف کرنے والا گروہ کوئی نہیں یہاں پہ تو پھر وہ آواز دوبارہ ان کوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کتنے پرندے ہو انہوں نے جب کاؤنٹ کیا تو وہ تیس پرندے تھے لاکھوں میں سے تیس پرندے تھے جو اس پہاڑ کی چھوٹی پر پہنچ سکے تو آواز نے کہا کہ یہ سی مرگ جو ہے نا یہ آپ ہی ہیں کیونکہ آپ نے ایک رخ میں محنت کرتے ہوئے اس آواز کو آپ پہنچے دھیان نہیں بٹا طوفان کی نظر نہیں ہوئے رکے نہیں محنت کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں تو اب آپ ہی گروہ ہیں وہ تو زندگی میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ گروہ تک پہنچنے تک کا جو سفر ہے نا وہ بھی آپ کو گروہ بنا رہا ہوتا ہے کتنے سارے لوگ ہیں آپ کے پاس مثالیں بھری پڑی نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ایک لال ٹین میں زندگی کا سفر شروع کیا تھا ہم وہ ریلوے سٹیشن کی لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے میند گیا کرتے تھے صبح و کام کرتے تھے رات کو ہم لوگ بیٹھ کے پڑھائیاں کرتے تھے کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے اپنا ایک انگل ضرور سے ٹرکھا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہاں تک پہنچنا ہے کم از کم ہم نے وہاں تک پہنچنے کا جو سفر ہے یہ اگر آپ سوچ لیں کہ ہم نے جو ہے نا ایسے کرنا ہے پہاڑ کی چوٹی تک جانے کے لیے بہت سے رستے ہیں جی مسافر کے لیے ایک رستہ ہے اگر کہنا کہ پہاڑ کی چوٹی تک جانے کے لیے تیس رستے ہیں چاریس رستے ہیں آپ یہاں پہ کھڑے ہو اور کہیں کہ میرا رستہ یہ ہے میں نے جانا ہے بجائے اس کے کہ آپ کھڑے ہوگے کہیں دوسرے کو تیرا رستہ ٹھیک نہیں ہے تو گر جائے گا تیرا فلاں ہو جائے گا رستہ تو صرف میرا ٹھیک ہے وہ سفر نہیں کر رہا وہ صرف لوگوں کو دیکھ رہے لوگ سفر کر رہے اپنے اپنے رستے کے اوپر اپنے اپنی محنت کے اندر لگے میں سب نے پہنچنا شاید وہیں پر ہی گئے لیکن یہ کھڑا وہ دیکھ رہے یہ کہتا ہے کہ تم غلط ہو اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا سفر نہیں کر رہا اپنی محنت کرتا جائے اپنے سفر پہ اپنے اس رجوع کو سامنے رکھتے ہوئے چلتا جائے تو کہانی آسان ہو جائے گی ساری کی ساری بڑے مسائل حل ہو جائیں گے انسان کی جو ہے نا جی وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کی جو محنت ہے یہ اس وہ بڑیا کے سوت کی طرح ہو جائے کہ جس نے ساری زندگی جو تھا نا وہ سوت کٹا اور انڈ بھی جو تھا اس کو وہ الجہا بیٹھی اور وہ کسی کام کا سوت نہیں رہا کہتے ہیں کہ ایک وہ کسان تھا جو بنا رہا تھا گھاس کی رسی وہ رسی بناتا جا رہا تھا اور پیچھے اس کا گدہ کھڑا وا تھا اور وہ کھاتا جا رہا تھا اور جب وہ ساری رسی بنا کے فرق ہوا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں جو رسی تھی بس وہ ہی تھی باقی تو وقت کھا گیا ساری رسی ہماری زندگی کا نا یہ ایک سپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے یہ ٹائم پیریڈ آپ دیکھیں کہ اس میں اگر کہیں کہ ساٹھ سال کی آپ کی زندگی ہے نا ساٹھ سال میں صرف بیس سال آپ سوتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے آٹھ گھنٹے نکال دیں چوبیس گھنٹے میں سے آٹھ گھنٹے ہم سو جاتے ہیں کچھ ٹائم ہم نے سیل کر دیا ہے اپنے دفتر کو اپنے کاروبار کو پھر کچھ ٹائم ہمارا کھانے پینے نہانے میں گزر جائے گا کچھ ٹائم ہمارا خوشیوں میں گزر جائے گا لیکن بہت ہی مختصصا ٹائم ہوگا جو صرف آپ کے لئے ہوگا اور وہ ہوں گے درمیان میں کچھ سال ساٹھ سال کی زندگی میں وہ کچھ سال کی محنت کو بھی آپ اپنے غور و فکر کے حوالے سے دیکھیں کہ یہ اتنا مختصر سا ٹائم ہے اس میں اپنے رب کے ساتھ کی ریلیشن کے لئے ہم کیا محنت کر رہے ہیں ہم نے جہاں پہ جانا ہے اس جگہ پہ جانے کے لئے جو محنتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ محنتیں ہماری وہاں پہ قبول بھی ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں ایسا نا وہ گدھے کی طرح ہماری ساری رسی ختم ہو جائے اور ہمارے پرینٹ میں خالی ہاتھوں کچھ بھی نہ ہو اپنی محنتوں کے رخ کا تعاین کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جاں کدھر رہی ہیں محنتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی محنتوں سے جو محنتیں ضائع ہو جانی ہیں کہتے ہیں جی شیطان نے پتہ نہیں کتنے سال اس کا کس آسمان کے پر کیا نام رہا ہے پھر کیا نام رہا ہے اور بڑا وہ عبادت میں اس کا مقام تھا اور اس مقامات کے حوالے سے اس کے بڑے نام اور عزاز ہوا کرتے تھے لیکن آخر میں اپنی تمام جتنی بھی اس کی زندگی خوزری تھی اس زندگی کو تمام محنت کو ضائع کر بیٹھا ساری محنت رائے گاں سجدے ہوئے سارے سجدے اس کے رائے گاں ہوئے ایک کام نہیں ہوا تو یہ بھی زندگی کے ساتھ بڑا ضروری ہے کہ اس بات کو بھی دیکھیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری محنتیں ہماری چھوٹی چھوٹی جو محنتیں ہیں اس کو بھی تو قبول فرما ہم سے کوئی ایسی محنت نہ ہو کہ جو تجھے قبول ہی نہیں ہونی ہے اس محنت کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں اپنی محنتوں کا یہ جہزہ لیتے رہنا چاہیے غلط طرف تو نہیں جا رہی ہیں کہیں ہماری محنتیں ہماری اپنے بزرگوں کے ساتھ محنتیں ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ محنتیں ہم بڑی محنت سے پیسہ کما گے ان کو سکول کی فیصے دیتے ہیں کہیں غلط تو نہیں ہو رہی کہیں ان کی تربیت میں کچھ کمی تو نہیں رہ رہی ہے ہم جس چیز کی طرف ان کی طرف محنت کرنی چاہیے تھے وہ بھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے بہر کرتے رہنا چاہیے ہمیں اللہ کا جو رستہ ہے اس کے پر جو محنت کرنے کو کہا گیا ہے کہتے ہیں اس میں جو سب سے قیمتی جو ذریعہ ہے وہ ہے آپ کا سجدہ اللہ کا رستہ مومن کے دل سے شروع ہوتا ہے سجدے میں آیاں ہوتا ہے یہ سجدہ جتنا ہم محنت سے ذوق و شوق سے کرتے جائیں گے یہ ہمارا رستہ جو ہے اتنا ہی صاف ہوتا جائے گا ہم نے تو محنت کرنی ہے وہ والی محنت جو اس رستے میں قبول ہو باقی تو ساری محنت ساری دنیا کر رہی ہے گھر بنا رہی ہے آپ بھی بنا لیں پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ لیں وہ شاید ہم سے زیادہ اچھی گاڑییں بنا لیتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں ہم نہیں بنا سکتے والی گاڑی ہیں ہم خرید سکتے والی گاڑی ہیں وہ کبھی ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جو ہمارے مسلمان ابھی بھی دیکھ لیں تو شاید بیسکس پیچھے انوینشنز جو ہیں کھڑی بھی وہ ساری مسلمانوں کی ہیں فلکیات کا حوالہ ہو کیمیا گری کا حوالہ ہو وقت کی کوئی قید کی ڈیمینشنز ہو یہ سارے پیچھے کون تھے مسلمان تھے انہوں نے محنت کی اپنے حوالوں سے محنت کی اور کریٹیوٹی لے کے آئے آج جو دوسرے نون بلیورز جو لوگ ہیں وہ محنت کر کے ہم سے آگے چلتے جا رہے ہیں اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے شاید محنت میں ہم سے کمی ہو رہی ہے تو جو دنیا کر رہی ہے آپ کریں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے کمارے آپ بھی کمائیں ہمارا تو تعلق یہ ہے کہ یہ جو کام بھی کرنا ہے اس میں اللہ کی نرازگی اور اس کو راضی کرنا والے کام درمیان میں ہمیں miss نہیں کرنا چاہیے escape نہیں کرنا باقی اب محنت کریں دل کھول کے کریں حلال کمائیں بے بہا کمائیں سخاوت کریں اللہ کے نام کی ڈھیر و ڈھیر کریں تو زندگی میں جو ہے نا جی ہمیں یہ جو اپنے اللہ کی طرف والی جو ہے نا جی یہ یہ کتنے بڑے بڑے جو نام ہیں یہ آہِ سہرگاہی کے حوالے سے مقبول ہوئے ہوئے ہیں حضرت اقبال مولانا روم شیرازی سادی داتا صاحب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کے تو اپنے اللہ کے حضور سجدے کیا کرتے تھے دعا مانگا کرتے تھے اپنی امت کے لئے محنت انہوں نے بھی نہیں چھوڑی ہم پہ تو پھر واجب ہے کہ ہم محنت کریں جن کو پکا پتا تھا کہ وہ معصوم ہے یا اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے قریب ہیں جنت کے مالے کو مختار ہیں وجہ تخلیقے جہاں ہیں محنت تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑی پتھر باندھ کے پیٹ کے اوپر آپ مسجد کی دیوار بناتے رہے ہیں جنگے لڑتے رہے ہیں چٹائی پہ سوتے رہے ہیں کہ مقام ہو آپ کا میراج شریف کا اور کپڑوں میں پیوند لگا ہوا ہو تو محنت کرنے کا جو ہمارے پاس نمونہ جو آپ کی ذات مبارکہ ہے اس کو فالو رکھے ہم بھی محنت کرتے جائیں اور ایسی محنت کرتے جائیں کہ جو اپنے حبیب کے سامنے اللہ کے سامنے ہم جو ہے نا وہ سرخ رو ہو سکے اللہ تعالیٰ ایسی محنتوں سے بچائے جو ضائع ہونی ہے اللہ تعالیٰ محنتوں کے رخ ہمارے درست کرے تاکہ ہماری زندگی بھی آسانی سے گزرے اور ہماری آخرت بھی آسانی کے ساتھ گزرے مجھے یاد ہے وہ ایک دفعہ منو بھائی نے سرکار ویسی صاحب سے پوچھا کہ زندگی آسان ہونی چاہیے دی دعا فرمائے تو آپ نے کہا کہ یہ بھی دعا کرو کہ موت بھی آسان ہونی چاہیے ہماری زندگی بھی آسان ہو ہمارا جانا بھی آسان ہو اللہ آپ سب پہ کرم کرے آپ کی محنتوں کے رخ درست کرے اور محنتوں کو قبول فرمائے اس عرض پاک پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ